لیکن آپ کو براہ راست لی چلتے ہیں ملدان جہاں پر وزیر خارج شامع امود پوریشی نیوز کانفنس کر رہے ہیں جو محرم کے سلسلے میں جو سیکیورٹی انریجمنٹس ہیں جو اپنا مختلف تیاریاں ہیں اس کے بارے میں سی پیو صاحب سے ایک بریفنگ لی اور سی پیو صاحب نے پورا جو ان کا کنٹنجنسی پلان ہے سیکیورٹی پلان ہے کنٹنجنسی پلان ہے اس پر انہوں نے بریف کیا اور پوری ہاؤس کو اعتماد بلیا میں نے ترخواست کی ہے جتنے ہمارے منتخب نمائندگان ہیں کہ وہ یہ ایمپورٹن ایام ہوتی ہیں انتظامیہ کے ساتھ انشاءاللہ مکمل ہمارا تعاون رہے گا تاکہ ہمارے شہر کا جو امن عامہ ہے اور آپس میں جو ہماری بھائیچارے کی فضاء ہے وہ قائم و دائم رہے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مجھے بریف کیا گیا کہ علماء کرام مشایخ نے مختلف مقاطب فکر کے لوگوں انہوں نے اپنا جو اس میں حصہ ملایا ہے ان کی آراثیں جو ہم مستفید ہوئے ہیں انہوں نے بھی ایک بڑی ملتان میں ایک تعمیری جو ہے فضاء قائم کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک ازاداری کے ساتھ ساتھ وزاداری کا جو مظاہرہ کیا ہے وہ بھی قابل ستائش ہے تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اب آپ کے کوئی سوالات ہیں تو ہم حاضر ہیں دیکھئے پاکستان کیا چاہتا ہے پاکستان بارہا یہ کہتا آیا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی عسکری حل نہیں ہے پاکستان کے اس موقف کو دنیا نے تسلیم کیا اور خاص طور پر یہ پوزیشن پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب کی سال ہا سال پرانی پوزیشن ہے دنیا اور پاکستان اس وقت ایک پیج پر ہیں اور وہ پیج کیا ہے کہ افغانستان کا مسئلہ گفت شنید سے مذاکرات سے حل کیا جائے اور پور امن طریقے سے ایک ٹرانزیشنل سیٹ اپ جو ہے وہ سامنے آ جائے جو کہ انکلوسف ہو براڈ بیسٹ ہو تاکہ جتنے افغانستان کی اہم جو وہاں کی جو ایکسنک گروپ سے ان کو نمائندگی مل سکے اور وہ مل بیٹھ کر پور امن طریقے سے افغانستان کے مستقبل کا حل تلاش کر سکے اب یہ افغانستان کی قیادت کی آزمائش کے لمحات ہیں افغانستان کی عوام کیا چاہتی ہے وہ امن چاہتے ہیں وہ استحقام چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں محفوظ رہے انہیں نقل مکانی نہ کرنی پڑے وہ ڈسپلیسمنٹ نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں روز مرہ کا کاروبار بھی چلتا رہے بازار بھی کھلے رہے بچوں کی تعلیم بھی جاری رہے اور جو ان کے حقوق ہیں وہ بھی پروٹیکٹڈ رہے ہماری خواہش یہی ہے کہ وہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھے اور گفت و شنید سے مسئلہ حل ہو ہماری یہ کوششیں جاری ہیں ہم جتنے پروسیس تھے پاکستان اس کا حصہ رہا ہے چاہے دوہا میں نشستیں ہوئیں چاہے ٹرویکا پلس کے سٹنگز ہوئیں تو پاکستان نے ٹرویکا پلس میں بھی دوہا پروسس میں بھی استمبول پروسس میں بھی موسکو فورمیٹ کے جو اجلاس تھے ان میں بھی پاکستان نے ایک مصبت رول پلے کرنے کی کوشش کی ہے ہمارا ڈپلومیٹک جو آؤٹویچ ہے وہ بھی جاری ہے وزیراعظم کی اجازت سے انشاءاللہ میں آشورے کے فوراً بعد مختلف ہمارے جو افغانستان کے جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ رابطہ بھی کروں گا اور ان کے ساتھ تبادلہ خیال بھی ہوگا تاکہ ہم ایک پر امن حل کی طرف آگے بڑھ سکیں اور دیگر ہمسائیوں کے جو کنسرنز ہیں ہم بھی ہمسائے ہیں چین بھی ہمسائیہ ہے ایران بھی ہمسائیہ ہے تاجکستان بھی ہمسائیہ ہے اسبکستان بھی ہمسائیہ ہے ترکینستان بھی ہمسائیہ ہے جتنے ہمسائے ہیں ہم مل کر بیٹھ کر ایک پیچ پر ہوں اور افغانستان کی بہتری مقصود ہے ہمیں ہمارا کوئی اپنا ایجنڈا نہیں ہے ایجنڈا ہے امن و استحقاب افغانستان کی یکجے کی خوشحالی یہ ہمارا ایجنڈا ہے عوام کی پروٹیکشن یہ ہمارا ایجنڈا ہے خون خرابے سے بچاؤ یہ ہمارا ایجنڈا ہے تو اس پہ ہم مل کر ہم بات کو آگے بڑھائیں میری آج مجھے بھی اطلاع ملی ہے کہ برطانیہ کے وزیر خارجہ مجھ سے رابطہ کر رہی ہیں انشاءاللہ آج شام کو میری ان سے ٹیلی فون پر بات چیت بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ میری اطلاعات کے مطابق انشاءاللہ افغانستان کا ایک اہم رہنماؤں کا ایک وفد پاکستان بھی تشریف لارہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایک میری نشست ان قریب ہو جائے مقصد یہی ہے جو میں نے آپ کی شدبت پر پیش کیا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے اس وقت تک کی صورتحال دیکھیں افغانستان کی صورتحال ایسی ہے جو لمحہ با لمحہ چینج ہو رہی ہے ایوالو ہو رہی ہے ٹھیک؟ ہم گفتگو کر رہے تھے دو دن پہلے ایک میٹنگ کو میں چیر کر رہا تھا اور میں گفتگو کر رہا تھا تو رات کو جو میرے نوٹ سے وہ کچھ اور تھے صبح جب میں گھر سے روانہ ہو رہا تھا تو میری معلومات میں اضافہ ہوا اور جب میں میٹنگ میں بیٹھا ہوا میٹنگ کو چیر کر رہا تھا تو سیچویشن اور تبدیل ہو چکی تھی سیچویشن فلویڈ ہے سیچویشن ایوالو کر رہی ہے اس میں ہمیں بڑی ذمہ دارانہ گفتگو بھی کرنی ہے اور ذمہ دارانہ طریقے سے اپنا رول پلے کرنا ہے پاکستان کا رول انشاءاللہ مصبت رہے گا ہم واضح کہہ چکے ہیں ہم نے ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کی ہے نہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ہمارا افغانستان میں کوئی فیورٹ نہیں ہے افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں نے کرنا ہے چاہے وہ افغان طالبان ہیں یا افغان حکمران ہیں مل بیٹھ کر ان نے فیصلہ کرنا ہے جو وہ فیصلہ کریں گے ہم اسے آمین کہیں گے یہ پاکستان کی ایک سوچی سمجی کنسیڈ پالسی ہے پاکستان کی ایم بیسی وہاں فنکشن کر رہی ہے بلکل کر رہی ہے اور انشاءاللہ ہماری حد تل بسا کوشش ہے کہ اگر کوئی پاکستانی یا کوئی اور وہاں سٹینڈرڈ ہے یا وہ وہاں سے باہر جانا چاہتا ہے اور پاکستان انہیں فسیلیٹیٹ کر سکتا ہے تو انشاءاللہ ہم فسیلیٹیٹ کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے دیکھیں یہ اس وقت گفتگو جاری ہے میں پہلے ارز کر چکا کہ سیچویشن بڑی تیزی سے ایوالو کر رہی ہے اور اس پر کوئی رائے دینا اس وقت حتمی رائے دینا میں سمجھتا مناسب نہیں ہوگا ٹرانزیشنل سیٹ اپ پر ایک ایسی ارینجمنٹ پر جو ارینجمنٹ آہ امن کو فروغ دے اور وہاں انسانی جانو کہ تحفظ کو اولیت دی جائے تاکہ جو فانکشننگ ہے روز مرہ کی فانکشننگ ہے وہ جاری رہے اس کے لیے گفتگو ہو رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے اور گفتشنیل سے اگر مسئلہ حال ہوتا ہے تو یہ سب سے افضل ہوگا یہ وہی سوال ہے جو وہ بھائی کر چکے ہیں میں جواب دے چکا ہوں اس فقط میں آز کر رہا ہوں میں اپنے ابجیکٹیوز جو ہمارے ہیں میں نے آپ کی خدمت میں وہ ابجیکٹیوز پیش کیے ہیں اب ہم اس کو مایکرو مینج تو نہیں کر سکتے اور نہ یہ پاکستان کا کام ہے پاکستان کا کام مایکرو مینجمنٹ نہیں ہے پاکستان کا کام ہے جو انٹرنیشنل جو ایک سوچ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہم امن کو پیس کو اور ریکنسیلیشن کو اس پر ہم فوکس کریں امن پیس اور ریکنسیلیشن ہماری کوشش ہے اور وہ کوشش ہماری جاری رہے گی آپ بھارتی میڈیا سے اتنا متاثر نہ ہوا کریں جواب ہمارا یہ ہے کہ ہماری سوچ جو ہے وہ میں نے پہلے پیش کر دی ہے اور ہم بارہا کہتے رہے ہیں کہ دنیا کو اس مسئلے کی سنجیدگی کا احساس یقیناً ہے بھارت کو بھی اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرنے چاہیے اور اُلجھانے کی کوشش نہ کریں تو یہ خطے کی بہتری ہے اگر وہ ایک تعمیری رول پلے کرتا ہے اور سپوائلر کا رول پلے نہیں کرتا تو یہ افغانستان کے لیے ان کا ایک اچھا جیسچر ہوگا یہ خیر سگالی کا وقت ہے نہ کہ رکاوٹیں کھڑی کرنے کا بھارت جیدے کہ باکستان نے افغانستان امن کے لیے بہت اہم موٹ پلے کیا پاکستان امریکہ کو اور ان کو یہ طالبان کو ٹیبل پر لائے مزارتا تھا سنچر میں آپ پاکستان کا رول اور افغانستان کے معاملوں میں ٹیس کے بارے میں کس طرح دیستے ہیں دیکھیں افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں نے کرنا ہے میں پہلے ارز کر چکا ہوں ہم نے نہیں کرنا افغانستان کے لوگوں نے کرنا ہے خود بیٹھ کر آپس میں مشاورت سے اس مسئلے کو حل کرنا ہے ہم اس میں جو ایک سہولتکار کا فسیلیٹیٹر کا رول ہے ہم نے پلے کیا ہے اور ہم کرتے رہیں گے دیکھیں ہم ابجیکٹس کو دیکھیں کئی لوگوں نے ہم پہ سخت جملے کہے ہم نے خندہ پیشانی سے قبول کیا ہم نے ریسٹرینڈ کا مظاہرہ کیا کیوں کہ اگر شکوہ جواب شکوہ میں ہم پڑ جائے تو پھر جو مقصد ہے وہ آگے نہیں بڑھتا آپ کو نظر اپنے مقصد پر اکنی چاہیے مقصد کیا ہے میں دورا دیتا ہوں مقصد ہے امن مقصد ہے استحکام مقصد ہے افغانستان کے لوگوں کی خوشحالی مقصد ہے کہ وہاں امن کے ذریعے ریجن کی خطے کی کنیکٹویٹی میں اضافہ یہ ہمارا مقصد ہے اس کیلئے ہم نے سخت جملے بھی برداشت کیے ہم نے تنقید بھی برداشت کی ہمارے خلاف ایک ڈس انفرمیشن کی کیمپین لانچ کی گئی ہم نے اس کو بھی خندہ پیشانی سے قبول کیا لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہم نے سب کچھ برداشت کیا کیوں ہم نے آپ نے دیکھا کہ لاکھوں افغانوں کو اپنے ملک میں جگہ بھی دی اور بھائیوں جیسا سلوک کیا عزت کی احترام کیا جگہ دی اور ہمارا وہ جذبہ جو ہے وہ جاری ہے ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارا افغانستان ایک پڑوسی ہے ایک اہم پڑوسی ہے ہم اس کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں ہم چند لوگوں کی خاطر یا ان کی سوچ کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے ہم بالعموم افغان عوام کی بہتری پر ہماری توجہ ہے کہ ایم پڑوسی ہے اور دوسری بیان پاس یا dungeon کہ ک according یہ کمینٹ آگئی ہے کہ یہ میرے پر یہ پہلی سے ہیں اور ہماری wanna جنگتا ہے تو ہماری کبھ اور aumento یہ فیصلہ خوانستان نے کرنا ہے یا آپ نے اور میں نے نہیں کرنا جو اطلاع تھی کہ جو کچھ ٹروپس بھیجے جا رہے ہیں وہ سیف ایویکویشن کے لیے ائرپورٹ کی پروٹیکشن کے لیے کابل ائرپورٹ کی پروٹیکشن کے لیے تاکہ اگر کوئی وہاں سے جانا چاہ رہا ہے تو وہ اس کا سیف ایگزٹ ہو سکے اور کچھ کا مقصد جو بیان کیا گیا ہے وہ اس کے علاوہ نہیں ہے سر آپ نے تاریخ ہے آپ نے تاریخ ہے ایرپورٹ کیا روما ہو رہا ہے کہ اغوانستان کے جو تالوان ہیں پیس سال بعد وہ جب کابل خطہ کر رہے ہیں تو انہوں نے انٹرگریشنل تمام روچ کو مدر نظر رکھتے ہوئے معافی کا اعلان بھی کر دیا اور اپنے مخالفین کو بھی یہ کہہ دیا کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا اور کسی کے کلاب اس مقام نہیں دیا جا رہا ہے جائے گا کیا انہوں کا باڈی لیمان پوزیٹیو نہیں ہے اس پر آدمی دنیا انہوں کا سپورٹ نہیں کرتا جائے گا میں ارز کر رہا تھا اور میں دوبارہ ارز کر دوں کہ اس وقت تک دیکھیں کل کے بارے میں کوئی پیشنگ کوئی نہیں کر سکتا اس وقت تک کوئی ایڈیشنل افغان مہاجرین پاکستان نہیں آئے پاکستان نے اپنے بورڈر کو جو ہمارا افغانستان کے ساتھ بورڈر ہے ہم نے اس کی فینسنگ کی ہے ہم نے اس بورڈر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے وہاں سسٹمز جو ہیں وہاں انسٹال کیے ہیں سیرولنس کے سینسرز اور جو ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی ہم نے استعمال کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے اپنے اپنی سرحدوں کے اندر ہم جسے کہتے ہیں نا کہ ڈپلائیمنٹ بھی کریں اور ہم نے ایک خاطرخہ ڈپلائیمنٹ بھی کی ہے کہ ہمارا علاقہ پور امن رہے اور جو ہم توجہ دے سکیں امن اور استحقام کی طرف اب ہماری دعا ہے اور ہماری یہ آرزو ہے کہ جو بھی ہو وہ افغان لیڈرشپ ایک بڑے پن کا مظاہرہ کریں اور مل بیٹھ کر ایک ایسا حل تلاش کریں جس سے کہ امن ہو استحقام ہو املاک بھی لوگوں کی محفوظ ہو اور جانے بھی لوگوں کی محفوظ سر پی آئی ہے کہ لوگ چیارے قابل ایک اپورٹ پر ساتھے میں پسرے کئی جنگیں بھی ذمہ چاہت تو بیان میں ایک تری مضاقر ہے کس سوال اچھے کوئی بھنٹوں جو بردانا نہیں دیکھئے بریل میں نہیں ہے معلومات کرنی پڑیں گی اگر ہے تو ارضی ہے کہ انشاءاللہ ائرپورٹ کو فنکشنل رکھنا مقصود ہے اور انشاءاللہ ائرپورٹ فنکشنل رہتا ہے تو انشاءاللہ اگر ہمارے وہاں تیارے ہیں تو انشاءاللہ خیریت سے وہ وہاں سے پرواز کریں گے اور وہاں ان میں جو سوار ہیں انشاءاللہ خیریت سے اللہ کرے گا وہ پاکستان لوٹ آئیں گے سب یہی چاہتے ہیں بھائی ہر ہر جتنے بھی جتنے بھی ہمارے انٹریکشن ہوئے ہیں ہم نے دونوں فریقوں سے ہی کہا ہے کہ آپ مل بیٹھ کر ایک نیگوشییٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کو ترجیح دیں افغانستان کے مفاد میں یہی ہے افغانستان کا مستقبل اس بات کا تقاضہ کر رہا ہے کہ ایک نیگوشییٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف افغانستان بڑھے خدا کرے ایسا ہوں ہوں comics وہ بانتان Beyza میں بڑھے نے سیٹلمنٹ جو ocks بڑھے سو runtime جو پولیٹیکل سر ٹھے اس کو دیکھا پولیٹی کے لچس کے ج Program کیا مس surveillance جو ان تم pun پولیٹی اے